کانگریش پارٹی آخریم نعرہ آواز آسمان تک جانے چیئے ٹھیک ہے برو بلے کانگریش پارٹی دوستو میں بھائی زفیز ہوں بھارتی انتہا پارٹی کی زمین جو ہے وہ سرک گئی ہے گجلات میں کانگریش نے جو دعویٰ کیا ہے سیٹیں جیتنے کا پہلے شرل کے بعد مددان کے دو شرل ہیں پہلا شرل ہو گیا ہے دوسرا شرل ہونے والا ہے ایک تو کانگریش پارٹی کا سیٹوں کا جو دعویٰ ہے اس نے ہر ایک کی نیم اڑا دی ہے اور دوسرا کانگریش پارٹی کی پہلے شرل کے مددان کے بعد جو گھوچنا ہے مکہ منتری کے چہرے کی اس سے سیدھے سیدھے دوسرے شرل میں کانگریش پارٹی کو فائدہ ملتا ہوا دکھرا ہے آدیش راول پترکار انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور لس جاری کری ہے جو کانگریش پارٹی کی بتائی جا رہے ہیں یہ لس کانگریش کا دعویٰ ہے کہ پارٹی گجرات نے پہلے چرن کی نوازی نوازی میں ایک کم نوازی میں سے پچپنس سیٹ جیت رہی ہے دوسری اور انتم چرن کی ووٹنگ سے پہلے او بی سی مکہ منتری کا پرستاؤ رکھ کر پارٹی نے بڑا دعو کھیلا ہے باقی آج اسم پر نتیجے آ ہی جائیں گے انہوں نے سوچیاں ڈالی ہیں جو کانگریش پارٹی نے اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کی جاری کری ہے کہ ہم یہی سیٹ جیت رہے ہیں اور اس سے ہر کسی کی نیون لگائی ہے کیونکہ پہلی سیٹ جو پہلا چرن تھا اس میں نوازی سیٹ اور مددان ہوا جس میں سے کانگریش پارٹی کہہ رہی ہے کہ پچپن سیٹیں کانگریش پارٹی کے کھاتے میں آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے بات یہ ہے کہ دوسرا چرن ہونا ہے جو دوسرا چرن ہے وہ زیادہ تر او بی سی بہل جو مدداتا ہے او بی سی بہل شیطروں کا ہے اور وہ مددان سے پہلے کانگریش پارٹی کا یہ کہنا گوشنا کرنا کہ ہمارا اگلا مکہ منتری جو ہوگا گوشنات میں سرکار بناندے کے بعد وہ سیدھے طور کی اوپر او بی سی ورک کا ہوگا اس سے سیدھے سیدھے اثر پڑھ رہا ہے جو اب ووٹ ڈالنے جانے والے ہیں ان لوگوں کی اوپر ان کاسٹ ایک ویشنز کو کانگریش نے ساتھ لیا ہے تو پولٹیکل پنڈس کہہ رہا ہے کہ کانگریش پارٹی بڑی زیت کی طرح بڑھتی ہوئی دکھے گی اگر یہ آکڑے صحیح ہوئے وسیح مکرم تیاغی ایک اور پترکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سیٹو کی سوچی جو جاری کری ہے کانگریش پارٹی نے اس کے ساتھ ساتھ ریڈ جو ہیں ریڈز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں گجرات میں اس خبر میں کئی خبر ہیں انہوں نے لکھا وسیم نے گجرات میں پہلے چرن کا مددان سمپن ہو چکا ہے اب دوسرے چرن کی باری ہے پہلے چرن میں کانگریش کے سوتھ نواسی میں سے پچپن سیٹو پر بڑھت کا دعویٰ کر رہے ہیں آج گجرات میں کئی جگہ انکم ٹیکس کی ریڈ پڑھی ہے دوسرے چرن سے پہلے ریڈ پڑھنا ریڈ ہی ہے یا ریڈ ایلرٹ ہے یہ سوال ہے اپنے آپ میں ملتہ آپ سوچے گا کرنالوجی سمجھئے گا ایک طرف پہلے پہلے شروع کا مددان پورا ہوتا ہے جس میں نواسی سیٹو پر مددان ہوتا ہے ووٹنگ ہوتی ہے ووٹنگ کے بعد کوئی اگر اس پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ پچپن سیٹو پر بڑت بنا چکی ہے نواسی سیٹو میں اور نواسی میں سے پچپن سیٹو ہے وہ جیت رہی ہے اس نے اس کی لسٹ بھی جاری کر دی ہے جس کے اندر الگ الگ جگہ پہ جیسے واغرہ ہے انکلیشور ہے اولپاد ہے مانڈوی ہے کامریجے سورت ایسٹ ہے جمجودپور ہے کھمبلیا ہے دوارکہ ہے پوربندر ہے یہ تمام سیٹو پر جونہ گڑھ ہے ویسا ودار ہے کشود ہے منگرول ہے سومنات ہے ان ساری سیٹو پر جیت کا دعوی تو کانگریس پارٹی کا ہے اس سے ہر طرف باکھلارٹ ہے اور اس دعویے کو کہیں نہ کہیں ہوا اس پہ بھی اور بدن اس لیے بھی ملتا ہے کیونکہ آج ایک خوب جگہ پہ ریڈ پڑی ہیں انکم ٹیکس کی ریڈ پڑی ہیں لوگ کہتا ہے کہ جہاں جہاں بی جے پی کمزور ہوتی ہے وہاں وہاں بی جے پی کی طرف سے سرکار میں بیٹھی بی جے پی ایجنسیز کو بھیجتی ہے سرکاری ایجنسیز کی ریڈ کا پڑھنا مطلب وہاں بھاجپا کمزور ہونا آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے لیکن سب کے ساتھ ساتھ بی جے پی جو ہے وہ بہت ہلی ہوئی دکھ رہی ہے اور اس کے کارکرتاں میں ایک جو اتصہ ہونا چاہیے تھا وہ شاید کہیں نہ کہیں کم ہو گیا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کجرات کیا پریبارتن کی طرف گزر بڑھ رہا ہے یہ آنے والے سمجھ میں آج تاریخ کو کلیر ہو جائے گا ہماچن میں پہلے ہی بی جے پی کی بڑی حالت خراب رہی ایسی لیہ ہر راجے میں جہاں جہاں چناؤ ہے وہاں یونیفارم سویل کورٹ کی بات بی جے پی نے کری ہے وہ بتاتا ہے کہ بی جے پی کتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس کو اب یونیفارم سویل کورٹ کا سہارا دنہ پڑھ رہا ہے چناؤ جیتنے کی رئی ہے میں ایک نظارہ دکھاتا ہوں رونگوپتہ نے ڈالا ہے کانگریس کی ایک سبھا ہے اور اس میں بھیڑ دیکھئے گا اور اس کے بعد دیکھیں گے موڈی جی کے سبھا میں کیا ہوا تھا رونگوپتہ کے ویڈیو پر لکھا ہے پریبارتن طے ہے کانگریس کی ہونی وجہ ہے کانگریس گجرات میں جیت رہی ہے اس ویڈیو کو دیکھئے اور سمجھئے پھر آپ کو لے کے چلوں گا اس سٹرائی جی کی طرف جو کانگریس نے اپنائی ہے جس کے بارے میں آج تک کا ایک نیوز پورٹل خبر دے رہا ہے جو جی اینٹی ٹی وی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موڈی جی کی ایک سبھا کا ویڈیو بھی دیکھیں گے پہلے کانگریس کی پری رائیڈی کا دیکھیں نظارہ آپ جس سے آپ کو سمجھ میں آجا ہے گجرات پریبارتن کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے بھیڑ تو دیکھی میں آپ کو موڈی جی کی سوا کی بھیڑ بھی دکھاؤں گا جس میں خالی کرسیوں کے ویجول سے پوری بھاجپا میں چنتا کی ایک لہر بن گئی تھی لیکن اس سے پہلے آدیش راول نے ایک سٹرٹیجی لکھی ہے کانگریس پارٹی کی جس کو آج تک کے سمباد داتا وڈوزلا سے لائیو بتا رہے ہیں ٹی وی کیو پر جی اینٹی پر آدیش لکھتا ہے رائیلیوں اور روڈ شو کے علاوہ کانگریس کا گجرات چناؤں میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل کیمپین پر فشیش فوکس رہا ایک ہائی ٹیک کمانڈ سنٹر کی مدد سے سائلنٹ کیمپین چل رہا ہے اس سب کے ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی کو اس کمانڈ روم سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے اس کے آہڑ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں جو پہلے سے ہی دیکھنے کو مل رہی ہے دوسری طرف جو میں نے آپ کو کانگریس پارٹی کی ایک ریلی کو دکھایا تھا ایک جنسوا کو دکھایا تھا بھیڑی بھیڑ سمندر کی تنا اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دن پہلے خالی کرسیوں کی وجہ سے اب جنتہ نے پریوارٹن کے مند بنا لیا ہے کانگریس آ رہی ہے جب آپ دیکھ لیجئے موڈی جی کی سبا میں کرسیوں کا کیا حالتہ اور کانگریس کی جو سبا دکھائی میں نے اس میں کیا حالتہ دیکھئے اس ویڈیو 2 جی 4 جی 5 جی دکھ سید بھارت دنا ما ماتے بھارت نی بیجا دیش اوپن نیر بھرتا سماپت تھمی جو ہی ہے ایک کو جا آویشک چھے اپنے مدن جاریے سے جانے دو جی آویو تو جس ویڈیو کا سار ہے اور جس کا مول ہے وہ یہ ہے کہ پہلا چران گجرات میں ہو چکا ہے اور دوسر چران کی طرف گجرات چناؤں کے بڑا ہو رہی ہے بڑا رہا ہے پہلے چران کیا نواسی سیٹوں میں مددان ہوا ہے کانگریس پارٹی نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے جب یہ لس جاری کر کے کہا ہے کہ یہ سیٹیں ہم جیت رہے ہیں اس مددان کے بعد اور نواسی میں سے پچپن ایک بہت بڑا آکڑا ہے اور دوسری چران کے لیے وہ کارڈ کھیلا ہے اب اسی مکھونٹری کی گوشنا کا تو جس سے آنے والے چران کا مددان جو ہے خاص سا پرواہت ہو سکتا ہے اور ووٹ کانگریس کی طرف زیادہ زیادہ کنورٹ ہو سکتا ہے اس سب کو روکنے کے لیے بھارتی انتہ پارٹی کیا رنیتی لائے گی کیا سوچا ہے بھارتی انتہ پارٹی کیا رنیتی لائے گی آپ کے جو ملنے والے ہیں ان تک تاکہ اس کی ریج بڑھ سکے اور ساتھ میں لائیو ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا کم از کم اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے کیونکہ ریج جو ہے وہ دن بہ دن کم ہوئی ہے خاص طور پر جو ہمارے چندرز سے ان کی اور کم کر دی گئی ہے تاکہ آپ تک شاید نہیں پہنچ پائے لیکن آپ ایسے شیئرنگ کرتے رہیں گے تو کنٹینٹ کا فلو جو ہے بنا رہے گا اور لوگوں تک بات پہنچتی رہے گی تو اپنے واتس اپ گروز میں ضرور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا جائے ہند جائے بھارت The Life TV سچ سب سے آگے